ہر پاتر پریوار کو پردھان منتری آواز شوچالے اجولہ یوچناوں کا لاب دینے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن ذمہ دار ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے لاپروہی سے انیکوں پریواروں کا آج تک سرکار کی یوچناوں کا لاب ان تک نہیں پہنچ پایا ہے ساتھ ہی کئی ذمہ داروں پر پرشتہ چار کے بھی آروپ لگ رہے ہیں دیکھیں یہ خاص ریپورٹ پردھان منتری آواز ایک ایسی یوچنا ہے جس کے تحت ہر پنچائتوں میں بڑے پیمانے پر آواز کا نرمانت کرائے جانا ہے اس یوچنا میں بے گھروں یا کچھے مکانوں میں رہنے والوں کو مکان دینا ہے لیکن آج بھی کئی غریب بے گھر اس یوچنا کے لاپ سے ونچت اور ٹوٹی جھوپڑی میں زندگی گزارنے کو مجبور ہے کین اور راج سرکار گریبوں کو پکا مکان دینے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے لیکن ادھکاریوں اور جن پرتیندیوں کی ادھاس سینطہ سے شیطر کے گریب لوگوں کے پکے مکان کی خواہش سرپ سپنا بند کر ہی رہ گیا ہے ترکار نے کہا بھی آسٹی لوگ لوگوں نے پیسے اکھٹے کر کے دو کے چار کے بیاد لگے آسٹی ڈلوئی آسٹی ڈلنے کے بعد ان لوگوں نے لوگوں کے بھیراسوسن دیا کہ تم کو چیک دیں گے پھر لوگ آپ پہ ویائیٹی کے چکر کارتے آتے جاتے جن لوگوں کے مکان دی بڑھے ان لوگوں کو ابھی تک دو دو کسٹے دے چکی ویائیٹی ملی بکت کے کارنیاں بیلوڑا شہر کے 1036 بے گھر پریواروں کو یو آئیٹی نے یوجناو کے تحت جو رڈانس کے نکٹ پلوٹ دے دیا لیکن مکانوں کے سوویدھا ان لوگوں کو آج تک نہیں ملے انہیں 1036 پلوٹس پر پی ایم آواز یوجنا کے تحت مکان بنانے کو کہا گیا اور مکان کے نرمان کے دوران تین کشتوں میں ڈیڑھ لاک کی آرثک سہائتہ مکان بنانے کے لیے دینے کا آشتواسن دیا گیا بستی میں 1036 میں سے قریب 600 پریواروں نے بیاج پر پیسے لے کر اپنا مکان بنوا لیا لیکن یو آئیٹی اور پلشت کی ادھکاریوں کی لاپرواہی اور ملی بھگت کی وجہ سے ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے لیکن کچھ چنندہ لوگوں کے خاتے میں بینا مکان کا نرمان کرائے پیسے آگئے اس کو اوپر کنشیس دل ہوگا دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے کی بارے سرکار سے اس میں سرچیڈی ہوگی اور سرچیڈائز پلوٹ آپ کو وہ گھرن اس کو بھی لے گا بلکل اس میں کشتوں کے اوپر ہی ہے اس کے اندر تین کشتوں کے اندر اس کو راست جمع کرانی ہوگی اور تین کشتوں کے اندر جمع کر آگے اس کو اس کو پجیسن سوٹ دیا گیا جگی بستیوں میں رہنے والوں کی سنکھیا پچھلے دشک سے دو گونی ہو گئی بھارت سرکار کے سروے دوہزار گیارہ کے مطابق ممبئی اکتالیس فیز دی کولکاتا انتیس فیز دی چننے اٹھائیس فیز دی اور دلی میں پندرہ فیز دی شہری آبادی جگی بستیوں میں رہتی ہے ان جگی بستیوں میں اوسطر پانچ لوگ ایک کمرے میں اپنا گزارہ کرتے ہیں کیند سرکار نے حال ہی میں پردیش میں بھی بے گھر پریواروں کا سروے کروایا تھا جس میں پردیش کے ساتھ ہزار تین سو پچیاسی پریواروں کے 49,512 لوگ ٹینٹ تمبو میں زندگی گزار رہے ہیں بیلوانا زلے کے سروے کی بات کریں تو 256 پریوار ایسے ہیں جن کے پاس خود تاک گھر نہیں ہے بیلوانا شہر میں 105 پریواروں کے 307 ویکتی گلاپورا میں 30 پریوار کے 103 ویکتی گنگاپور میں 24 پریوار کے 118 ویکتی مانڈلگن میں 20 پریواروں کے 47 ویکتی جہاڑپور میں 28 پریواروں کے 72 ویکتی شاہپورا میں 19 پریواروں کے 173 ویکتی اور آسندھ ویدھا سبا میں 30 پریواروں کے 163 لوگ بے گھر بتائے گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زلے میں بے گھر پریواروں کا آگڑا کئی گرہ زیادہ ہے قریب 10,000 سے زیادہ پریوار بیلوانا زلے میں ایسے ہیں جنہیں سرکاری یوجناوں کے تحت لابھارتی تو بنا دیا گیا لیکن لاب کے نام پر کچھ نہیں ملا ایسے میں کئی سوال ہے جو اپنے جواب مانگ رہے ہیں کیا عدکاری ملی بھگت سے مکانوں کے نام پر آ رہی پیسوں کی بندر بات کر رہے ہیں کیا عدکاری اور استانی پریشاسن اپنے مکان بنا رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ آخر گریبوں کو سرکاری یوجناوں کا لابھ کیوں نہیں پہنچ پا رہا اگر یہ سچ ہے تو پھر برشترچار کرنے والے عدکاریوں پر کب کاروائی ہوگی جو گریبوں کے حق پر ڈکار مار رہے ہیں دلشاد خان زی میڈیا بھیلوانا